دوستو حال ہی میں ملیالم سینیما کی طرف سے ایک بہترین سسپنس تھلر فلم ریلیز ہوئی ہے یہ فلم ایسی ہے جو آپ کا بلکل دماغ گھما دے گی کہانی سیٹ اپ ہونے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے سروات کے دس سے پندرہ منٹ میں ہی سارے کیریکٹرز کو آپ کے سامنے سیٹ کر دیا جاتا ہے اور کہانی اس کے بعد اپنے مین پوائنٹ کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور بلکل سروات سے ہی یہ کہانی آپ کو ایسے انگیز کر کے رکھتی ہے کہ آپ کو اس کو چھوڑ کے جانے کا من نہیں کرے گا نہ ہی فالتو کا اننیسیسری کوئی بھی ڈراما اس میں ایڈ کیا گیا ہے اور نہ ہی بولی بڑھ فلموں کی طرح بیچ بیچ میں کسی بھی سیچویسن میں کوئی بھی گانے ایڈ کیے گئے ہیں مطلب ایک دم پیور کنٹنٹ ہی کنٹنٹ آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے ملے گا بیچ بیچ میں کئی سارے ٹویسٹ اور ٹرنس بھی ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جو ہمارے دماغ میں کئی سوال پیدا کر کے جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے اور جیسے جیسے کہانی اپنے کلائمیکس میں پہنچتی جاتی ہے بھائی صاحب کلائمیکس میں مطلب نیکشٹ لیول کلائمیکس ہو جاتا ہے فلم کا نام ہے تھالا بن جو کی ملیالم بھاسا کی فلم ہے ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ملیالم بھاسا کی فلم ہے اپنے کنٹنٹ کے لیے کتنی جانے جاتی ہیں یہ فلم اسی سال مئی 2014 میں ریلیز ہوئی تھی فلم کو وہاں پر اچھا خاصا ریسپونس ملا اور حال ہی میں اس فلم کو ہندی ڈبڈ ورجن میں سونی لپ پر ریلیز کیا گیا ہے تو اگر آپ ایک اچھی سسپنس تھلر فلم دیکھنے کا من بنا رہے ہیں تو تھالا بن آپ کو ایک بار جرور دیکھنی چاہیے کہانی کے بارے میں میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ ایک سسپنس اور تھرل سے بھرپور فلم ہے اور اگر میں نے آپ کو کہانی کے بارے میں تھوڑا سا بھی آئیڈیا دیا تو آپ کو پوری کہانی کا پتہ چل جائے گا اور آپ کا مجھا خراب ہو جائے گا اور میں ایسا کرنا بلکل بھی نہیں چاہتا ہوں تو کہانی کا آئیڈیا میں آپ کو نہیں دوں گا لیکن بس اتنا کہوں گا کہ آپ نے پولس کے دوار اکثر کسی نردوس وقتی کو کسی بھی آروپ میں پڑھتے ہوئے تو جرور دیکھا ہوگا جہاں پر پولس کسی نردوس کو کسی آروپ میں پکڑ کر گرفتار کر لیتی ہے لیکن کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی اگر ایسا ہو کہ خود پولس والے ہی کسی آروپ میں پھنس جائیں یا وہ خود اپرادی بن جائیں اور بعد میں خود پولس والوں کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ مسکت کرنے پڑتی ہو مین جو کہانی ہے وہ اسی کے اردگرد بھومتی ہے تو آخر یہ کون کر رہا ہے پولس والوں سے اس کی کیا دسمنی ہے ان ساری چیزوں کے جب آپ ملیں گے آپ کو فلم تھالاون میں دیکھئے جب بھی کسی سسپنس تھلر فلم کو دیکھنے کا میرا من ہوتا ہے تو میں تو کسی بھی ملیالم فلم کو دیکھ لیتا ہوں اور یہ میرے جتنے ایکسپیکٹیشن میں سیٹ کرتا ہوں اس سے اوپر ہی نکلتی ہے مطلب ماننا پڑے گا وہاں کے فلم میکرز کو ایسے ایسے سبجیکٹ اٹھاتے ہیں جو سائد ہمارے دماغ میں بھی نہیں آتے اس کو دکھاتے بھی وہ اتنے بہترین طریقے سے ہی ہیں جو دیکھنے کے بعد ہمیں ایسا لگتے کہ یہ سسپنس تو میں کبھی گیس کر ہی نہیں پاتا تو ملیالم سینما میں ایسی کئی بہترین فلمیں ہیں سمیہ سمیہ پر بنتی رہتی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی لیکن ان میں سے زیادہ تر فلموں کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ہندی ڈپڈ میں ایبلیبل نہیں ہوتی ہیں لیکن فلم تھالا بن ہندی ڈپڈ ورجن میں ایبلیبل ہے اور میں نے اس کو ابھی کل ہی دکھا ہے حالانکہ اگر اس کی تھوڑی نیکٹیو پوائنٹ کی بات کریں تو اس میں تھوڑی کرداروں کی جو ڈبنگ ہے وہ اور اچھی کی جا سکتی تھی لیکن فلم کی کہانی اتنی انگیجنگ ہے کہ اس کی ڈبنگ کے اوپر آپ کا بہت زیادہ دھیان نہیں جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا بھی نہیں ہے ایک سینئر پولس آفیسر اور ایک جونئر پولس آفیسر کے بیچ میں سٹارٹنگ میں ایک ایسا بانڈ اسٹیبلس کیا جاتا ہے اور جب کہانی آگے بڑھتی ہے تو بھائی صاحب یہ الگی ہو جاتا ہے جو پولس خود کرائم کو سلجھانے میں لگی رہتی ہے وہ آج خود کرائم میں فس گئی ہے تو ایکٹرز کی پرفومنس بہترین ہیں اپنے اپنے رال میں انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو فلحال اگر آپ کوئی بھی سسپنس تھلر فلم دیکھ رہے ہیں تو اس کو پوس کیجئے اور تھالاون کو ایک بار جرور جا کر دیکھئے تو فلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ریویو میں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار